اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سب تو پہلے اسی آنیاں بڑے تیار کرنواستے بڑے تیار کرنواستے سب تو پہلے اسی جیدی دھالے انہوں تھوڑا بہت پانی جنہا پانی کٹ اسمال ہوئے گا اتنا پانی استعمال کر کے انہوں سے پیس لینا ہے اچھے طریقے دارے انہوں پیس کے ایس شکل دا ہو جائے گا ہس بے ضرورت دیوے جیسی کالی میچ ڈال دینی ہے ہس بے ضرورت نمک شامل کر دینا ہے بہت زیادہ کی تیری دھڑے بڑے نے اور دہی بڑے دیوے جا کے اپنا ذائقہ ختم کر دیں گے اسی نادہ ذائقہ ختم نہیں کرنا چاہ رہے اس واس تیسی کالی میچ ڈال نمک تھوڑا بہت ہی استعمال کیتا ہے آہستہ آہستہ کر کے دو حصے کر کے ایسی بیسن شامل کرانگے ایک سات بیسن شامل کرانگے تھے گھٹلیاں بانچاندیاں تھے پھر مکس کراندے بے سانو بہت مشکل پیش آئے گی اچھے طریقے دن مکس کراندے بعد ہسی باقی بیسن شامل کرنا ہے اضافی پانی شامل کراندی کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ دال دے بیش پانی مجھو سی کچھ اسی تھوڑا چاہ خور شامل کر کے دال لوں پیسی آسی بہت زیادہ دال لوں جتو پیسنے اور دو پانی شامل زیادہ پانی شامل نہیں کرنا جتنا کٹ پانی استعمال ہوئے گا اتنا ہی اچھا ہوئے گا دہی بڑے بنانوا سے سب تو پہلے ایسی ہاتھ نوں اچھے طریقے نہ گلہ کر لیا ہے تے آئیل نوں اسی درمیان گرم کیتا ہویا بہت زیادہ آئیل نوں گرم نہیں کیتا تے پکوڑیاں بانگو تھوڑا تھوڑا اسی جو میں پکوڑے تیار کرنے ہیں اس طریقے نہ لیسی بڑے آدھا جڑا مکسٹر تیار کیتا اسی اسی تھوڑا تھوڑا شامل کر رہے ہیں ہاتھ نوں گلا سی ایس واسطے کیتا سی کہ اچھے طریقے نہ ہی اسی آئیل دے ویچے مکسٹر شامل کر دی کیونکہ دال ہے تے ہاتھ نوں چپک رہی ہے ایس واسطے انہوں اسی ہلکا ہلکا کلر دینا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ذرا تھوڑی جی دیر لگ دیئے انہوں فرائی ہوندے جمیں جمیں یہ فرائی ہون لگنگے اے اپنے سائز تو ڈبل ہوندے جانگے جدو ہے پھول جانگے اوڈوں میں لگنے لگ جانگے کیونکہ اسی کوئی پتھر فرائی کر رہے ہیں بہت سخت ہو جانگے لیکن وہ اچھی علامت ہے کہ سخت ہو جانگے اچھی گالے ہلکا پھول کا انہوں فرائی کرنے بعد اسی درمیان نہیں آگتے انہوں فرائی کیتا ہے ایس واسطے کہ دال نوں اچھے طریقے نوں اندر تاکسی پکانا ہے اگر تیز گرم ہوئے گا یہ اگ ساڑھی تیز ہوئے گی تیز اندر تو کچھے رہ جانگے باہر تو پک جانگے دس تو پندرہ منٹ لگنگے انہوں فرائی کر دے جدو ہے فرائی ہو جانگے پانی لے لیا ہے آئیل دے ویچھے اسی فرائی کر دے نکال دے جا رہے ہیں تھنڈا پانی دے شامل کر دے جا رہے ہیں انہوں نے احتیاط نال اسی سائٹ تے راک دیتا ہے داستو پندرہ منٹ باستے ٹھنڈے پانی دے ویچھے اتنی دیر دے ویچھے ایک باول دے ویچھے دہی لے لیا ہے حسبے ضرورتے دے ویچھے کالی میں شامل کرانگے حسبے ضرورتے دے ویچھے نمک شامل کرانگے اچھے طریقے نال اسی مکس کر لانگے دہی نو مکس کراندے بعد سائٹ تے راک لیا ہے جای دہی بڑے سی اور اتنی دیر نو داستو پندرہ منٹ ہو گئے ہیں انہوں نے ہلکی ہاتھ نال اسی دبا کے تین آدھا پانی اسی نکال لانگے پانی دے ویچھے دہی بڑے ایس واسطے سے شامل کیتے ہیں انہوں نے ایک تھی ہوئے گا کہ دہی بڑے جڑے نے بہت نرم ہو جانگے دوسرا جدو اسی دہی شامل کرانگے تیار جڑے ساڑے بڑے بڑے نے اے دہی دا پانی اپنے اندر جلس نہیں کر لانگے بہت نرم تو مزے دار بڑے تیار ہوئے ہیں اگر تسی نو فریز کرنا چاہو تے جیس طریقے نال نسی پانی چو نکال رہے ہیں ایس طریقے نال تسی پانی چو نکال کی ننو فریز کر سکتے ہو جدو تسی استعمال کرنے ہون دہی بڑے بنانے ہون او دو بڑے نکالو فریز دے وچوں تے انہوں ایک تو ڈیڑھ کھنٹے واسطے تسی رکھ لو او دے بعد استعمال کرو بڑے ٹرے دے وچ نکالان دے بعد اسی اے دے وچ باقی چیزیں شامل کرانگے سب تو پہلے ٹوماتر پیاز تھوڑا بہت اسی پیاز دے ٹوماتر بچا لانگے باچو شامل کرانگے ہو آلو چنیں شامل کرانگے مجھے ایسی چٹنی بنائی ہوئی سی ہر ایمیج ہر اتنیات پدی نے دی ایسی اچھے طریقے نا پیسیاں نہیں سی کٹیاں سی ایسیاں شامل کردانگے او دے بعد دہی شامل کردانگے اچھے طریقے نا دہی شامل کرندے بعد انہوں اچھے طریقے نا پھلاو دہی شامل کردانگے اچھے طریقے نا ہر ایک چیز دے اتنے دہی نا پھلا دانگے دہی شامل کرندے بعد اسیون دہی بڑا مسالہ ایتے چھڑکانگے تھوڑی بہت اسی ہری چٹنی اتتے بھی پھلا لیے تاڑی اپنی پساندیں تسے جتنی استعمال کرنا چاہو دہی بڑا مسالہ دہی بڑا مسالہ دی رسپی تانوں ساڑے چننل تے مل جائے گی ناظرین دہی بڑے سارے بلکل تیار نے اس رسپی تانوں میں اجازت دو اپنے دعاوں یاد رکھیں اللہ حافظ